ناظرین آج آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنی خودداری اور صفیت پوشی کو برقرار رکھتے ہوئے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھلایا بلکہ اپنا خود کا کاروبار کیا تاکہ یہ اپنے بچوں کا مستقبل بنا سکیں اور ان کا رسک جلا سکیں میں نے کہا کہ جتنی بھی مجھے محنت کرنی پڑے لیکن میں رسک حلال سے اپنے بچوں کو پیٹ پا لوں گے بس اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ پھر میرے شوہر کے انتقال ہوگے میں ان کو نہیں بچا سکیں جس حال میں ہوں اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے ثابت قدم رکھنا میرے مالک ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ میری بہن جو سمینہ آپ ہیں ان کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسوں ہیں کیونکہ لائف پارٹنر کو بولنا بہت مشکل ہوتا ہے شوہر جو ہوتا ہے نا وہ عورت کی چھت ہوتا ہے احساس تب ہوتا ہے جب ہی چھت گر جاتی ہے اسلام علیکم ڈیجیٹر رنگ سے میں ہوں آپ کا مزبان میا عبداللہ ناظرین آج آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنی خودداری اور صفیت پوشی کو برقرار رکھتے ہوئے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھلایا بلکہ اپنا خود کا کاروبار کیا تاکہ یہ اپنے بچوں کا مستقبل بنا سکیں اور ان کا رسک جلا سکیں ہمارے ساتھ مجود ہیں سمینہ آپا جو کریم بلوک میں بریانی کا سٹار لگائے بیٹھی ہیں چائے فروخت کرتی ہیں اپنے گھر کا گزر بسر کر رہی ہیں تمام کہانی کیا ہے ان سے جانتے ہیں کب یہ کراچی سے لاہور آئی اسلام علیکم والیکم اسلام سمینہ آپا میں سب سے پہلے آپ کو مبارک بات دوں گا کہ آپ نے خودداری کو برقرار رکھا اور لوگوں کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا اور اپنے شوہر کی وفات کے بعد اپنے بچوں کا رسک چلا رہی ہیں کیسے یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ آپ نے سوچا کہ میں لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ مردوں کے درمیان کام کرنا کیسے یہ ذہن میں آیا بس یہ دیکھیں جب کہتے ہیں نا وقت پڑتا ہے تو سب کچھ کر لیتا ہے انسان جب وقت پڑھا لیتے ہیں میں شکر الحمدللہ پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے رسک حلال کا ہی راستہ چھنا اور میں نے کہا کہ جتنی بھی مجھے محنت کرنی پڑے لیکن میں رسک حلال سے اپنے بچوں کو پیٹ پلوں گا بہن بھائیوں نے کسی نے ساتھ نہیں دیا آپ کا کہ بیٹا آپ ہماری خاتون ہو ہمارے گھر کی عزت ہو آپ گھر بیٹھو نہیں کسی نے میری شوہر کے بہن بھائیوں نے کسی نے نہیں کسی نے ساتھ نہیں دیا انہوں نے یہ کہا کہ مر گئے نا تو انہوں نے یہ تک کبھی پوچھا نہیں فون کر کے کہ بھئی آپ کس حال میں زندگی گزار رہے ہو آپ کیسی ہو کچھ نہیں پوچھا آشتہ کنونیموس کیا آپ کے شوہر کو کیا بیماری کیا تھی بلیٹ کینسر ہوا تھا ہمیں کو تو وہ تو بڑی بیماری ہے کس طرح آپ نے ان کا علاج کروایا یہ دیکھیں پہلے ہمارا یعنی کہ تھوڑے سیونگ تھی کچھ یعنی کہ میں محنت کرتی سلائی کرتی تھی تو میری شوہر کام کر دیتے ہم لوگ ملکے کافی ہم نے پیسے یعنی کہ کھٹے تھے کہ ان دو تین لاکھ روے کٹے کیے تھے تو جب ان کو بلیٹ کینسر ہوا پھر ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ بلیٹ کینسر کیا چیز ہے تو ہم ان کو پرائیوٹ ہاسپنیل میں دکھایا انہوں نے ان کو کیمو وغیرہ لگانے کا کہا تو پھر ان کی بھائیوں نے کہا نیکیمو نہیں لگوانی ہم نے بھی ان کو بلیٹ کینسر نہیں ہے ان کو اس طرح ہی پھر ہم نے پرائیوٹ ہاسپنیل دکھاتے رہے تو اس میں ہمارے کافی زیادہ پیسے ویسٹ ہو گئے تو جب یہ پتہ لگا کہ اور ٹیسٹ ہوئے جب تو ان کو بلیڈ کینسر نکلا پھر بلیڈ کینسر نکلا تو آپ کو بتا بلیڈ کینسر بہت مہنگا علاج ہے تو ہمارے پلات تھا ہم نے وہ سیل کر کے ان کا علاج کرایا پھر وہ علاج کے یعنی کہ لوگوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا اس وقت تو پھر لیکن وصل اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ پھر میرے شہر کا انتقال ہو گئے میں ان کو نہیں بچا سک شہر کی وفات کے بعد گھر کا کچن چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک شہر ہوتا ہے وہ آپ کے گھر کا سربراہ ہوتا ہے اور عورت جو ہوتی ہے وہ گھر کے کام کرتی ہے اور آپ کو جب دونوں ذمہ داریاں مل گئی تو کن مشکلات کا سامنا کرنا بڑا ہے ظاہر سے بتاتے ہیں مشکل تو بیٹا ہوتی ہے نا لیکن اللہ تعالیٰ ہی حمد دیتے ہیں انسان کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی پہ اتنی مشکلیں ڈالتے ہیں جو اس کی وساق سے باہر ہو میں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس حال میں ہوں اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے ثابت قدم رکھنا میرے مالک ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ میری بہن جو سمینہ آپ ہیں ان کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسوں ہیں کیونکہ لائف پارٹنر کو بولنا بہت مشکل ہوتا ہے اور جب دونوں ذمہ داریاں خاتون پہ آ جائیں کیونکہ وہ ایک خاتون ہے اور اس کو دونوں ذمہ داریاں جب نبانا پڑے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے بچوں کے لیے رزقے حلال بھی کمانا ہے گھر جا کے بھی ان کو دیکھنا ہے تو مجھے بتائیے گا کہ بریانی آپ سیل کر رہی ہیں آپ کا گزر بسر اچھا ہو جاتا ہے پروفٹ اچھا ہو جاتا ہے نہیں ابھی تو شروع کیا بھی نہیں ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ جو بھی بچتا ہے ہم کھا لیتے ہیں تو بس اللہ کے شکر ادا کر دیتے ہیں جو بچ جاتا ہے وہ آپ خود کھا لیتے ہیں وہ ہی آپ کے ہم پروفٹ ہوتے ہیں وہ ہی ہمارا پروفٹ ہوتا ہے جو ہم کھا لیتے ہیں گھر اپنا ہے نہیں رینڈ کا گھر ہے رینڈ کا گھر ہے اور آپ کے کتنے بچے ہیں میرے تین بچے ہیں کتنے بیٹے اور کتنے بیٹے دو بیٹے ایک بیٹی بیٹے ماشاءاللہ کام کرتے ہیں بیٹے میرا میڈیکل سٹور پر کام سیکھ رہا ہے کتنی عمر ہے اس کی سترہ سال کا کام سیکھ رہا ہے آپا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ سردیوں کا ٹائم ہے اور ایک خاتون ہونے کے لحاظ سے آپ مردوں کے بیچ میں کام کر رہی ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے ان خاتون کو کیا پیغام دیں گی جو گھر میں بیٹھی ہیں اور اپنے شوہروں سے کہتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے کرتے کیا ہیں میں ان سب کو یہی کہوں گی کہ شوہر جو ہوتا ہے وہ عورت کی چھت ہوتا ہے احساس تب ہوتا ہے جب ہی چھت گر جاتی ہے کیونکہ پھر عورت بالکل اس طرح ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچتا ناظرین میری آپ سے غزارش ہے یہ سمینہ آپا یہ سٹوری کرنے کا مقصد یہ ہے ان کی کوئی پبلیسٹی کرنا نہیں ہے یہ سٹوری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان صفیت پوش لوگوں کی مدد کریں میرے جو مخیر حضرات دیکھ رہے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے غزارش ہے کہ سمینہ آپا کا نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اور ان کو کال کریں اور ان کی مدد کریں کیونکہ یہ اپنے گھر کی واحد کفیل ہے اور ان کا گھر رینڈ کا ہے اپنے مزبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ